موسیقی 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 انیلسٹ بھی ہیں صحافی بھی ہیں بہت شکریہ آپ کا اسلامباد میں ہمیں جوائن کرنے کا جمہو سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں زفر میرات صاحب ایڈیٹر ان چیف ہیں کشمیر مانیٹر آپ کا بھی بہت شکریہ جمیل صاحب گفتو کا آغاز آپ سے کروں گی ستر سال گزر چکے ہیں اس پر بڑی باتیں ہوئی ہیں جنگ بھی ہو چکی ہیں تین جنگیں ہم نے لڑی ہیں اور مستقل جو ہم دیکھتے ہیں ایل ایسی پر بھی جو رہتا ہے اور کشمیر کے حوالے سے آج آپ کیا سمجھتے ہیں یہ تحریک کہاں کھڑی ہے سب سے بڑی بات تو یہ تحریک اسی طریقے سے زندہ ہے اور جس اسی جوش بلکہ اسے زیادہ جوش و جذبے کے ساتھ زندہ ہے دنیا میں اس کی مثال اس وقت تو نہیں ہے کہ تیسری نسل مزید جوش و جذبے کے ساتھ اپنی جد و جہت جاری رکھی ہوئی ہے اور آپ اندازہ کریں کہ تقویماً ایک لاکھ افراد اس معاملے میں شہید ہوئے ہیں اتنے ہی ایک لاکھ چالیس کے قریب اس سے زیادہ بلکہ جنہیں کے محصور کیا گیا اور کسٹوڈین کلنگ میں بھی ہزاروں کے حساب سے ریپ ہزاروں کے حساب سے یہ تو ایک اقوام متحدہ کے ماتحے پر کلنگ کا ٹیکہ ہے اگر دکھا جائے کیونکہ اقوام متحدہ ہے کیا یہ پوری دنیا کی اقوام کی ایک جماعت ہے ایک یونین ہے ایک یونیٹیڈ نیشنز ہے یہ تو اس لحاظ سے اگر دکھا جائے تو دنیا کے لیے بھی یہ بڑی امبیرسمنٹ کی بات ہے بات صرف یہ ہے کہ ہمیں وقتن فوقتن اس پہ بلکہ کسرت کے ساتھ کنسسٹنسی کے ساتھ ہمیں اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر ہمیں پتا ہے کہ ہمارے خلاف کونسی لابیاں کام کر رہی ہیں ہمیں پتا ہے کہ اس میں بڑے ممالک اور انڈیا کا کیا انٹریسٹ ہے ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ انڈیا نے اس پہ اربو روپے کس طرح خرچ کر کے اپنی لابنگ کی ہے ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ انڈیا وار کرائم سے بچنے کے لیے اور انڈیا وہ جو خون کی ہولی کھیل رہا ہے کشمیر میں اس خون کی ہولی اور ہیومن رائٹ وائلیشن کو اسے بچنے کے لیے انڈیا کس قسم کی ہر بجسٹرہ اپنے اپنے بیانیاں میں فرمایا کہ لائن اپ کنٹرول کی وائلیشن پچھلے سال انیس سوائلیشن اس سے پہلے ستر سالوں میں اس طرح نہیں ہوئی اس لیے کہ آپ نے جس طرح کے اپنے بیانیاں میں کہا مدی سرکار جب سے آئی ہے اس نے اتنی زیادہ اس میں شدت لے آئی ہے اور اس کے لیے مدی سرکار سہارا لیتی ہے بڑے ممالک کا بھی امریکہ خاص طور پر کہ یونیٹ نیشنز میں زیادہ شروع ہماری اس میں تھوڑی سی کم بائیگی یہ ہے کہ یونیٹ نیشنز کے چارٹر چپٹر سکس اور آرٹیکل تھرٹی ایٹ کے تحت ہم جب چاہتے جب جب چاہتے اس کو بار بار یونیٹ نیشنز کے سیکیورٹی کاؤنسل میں ہم لے کے جا سکتے تھے اور جس جس طرح کیسے اب یہ پیلٹ گنز اور یہ جو بربریت وہ کہتے ہیں نا کہ ظلم و تادی جبر و ستم شاہی یا قائی کتنے دن جو اپنی جڑ چھوڑ چکی گرنا ہے ان دیواروں کو کشمیریوں کی ریزیلینس اور یہ قربانی غلط فہمی ہے انڈیا کو کہ وہ اس کو ختم کر کے آپ نے کہا لیکن جو سرد مہوری دنیا کی ہے اس میں ہمیں بھی کہتے ہیں کہ ہمارا بھی اس میں کچھ نہ کچھ قصور ضرور ہے کہ ہم جس انداز میں اس کو پیش کر سکتے تھے نہیں کر سکے ہم نے نہیں کیا اچھا میں یہ پوچھنا چاہوں گی ڈاکٹر رفان کی طرف ان گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں ڈاکٹر صاحب جیسے جمیل احمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ کنسسٹنسی کے ساتھ اور ہمیں یہ بھی علم ہے کہ ہمارے اگینسٹ کون ہے ہمیں یہ بھی علم ہے کہ بھارت جو لابنگ کر رہا ہے جو پیسہ خرچ کر رہا ہے وہ کہاں کر رہا ہے آپ یہ فرمائیے گا کہ ہم وہ کنسسٹنسی کیوں نہیں اختیار کر سکے جبکہ کشمیر ہماری شہر اگ ہے اور اس پر ہمیں مطلب جو یہ بھی تھوڑے عرصے پہلے تھا کہ ہم مختلف مشنز کو بھیجیں گے دنیا میں کشمیر کے مسئلے کو باور کرائیں گے کیوں فیلیر رہا ہے ہمارا جی نادیا بڑا ایمپورٹنٹ کوسٹن ہے یہ میں یہ سمجھتا کہ دیکھیں سب سے پہلے تو میں شاٹلی یہ ضرور بتاتا چلوں کہ یہ جو ایٹی ایٹ میں بسیکلی اس تحریک نے ایک جان پکڑی یہ وہ اس وقت یہ پوزیشن سامنے آئی کہ جب کشمیریوں کے حردیل عزیز قائد مقبول بٹ شہید کو ہندوستان نے تھار جل میں پانسی دے دی اور جرم ان کا صرف یہ تھا کہ وہ ہندوستانی قبضے کو نہیں مانتے تھے جو یہ غیر قانونی قبضہ تھا جس کو ستائیس اکتوبر نائنٹین فورٹی سیون کو صبح آٹھ بجے ہندوستانی فوج نے اپنے ٹروپس ایک مہارا جاہری سنگھ کی گھر اس کے اوپر بیجے ایک خد کے اوپر جی برحال اس سے یہ تحریک آغاز ہوئی وہاں پاکستان کے لوگوں نے جنڈے لہ رہا ہے قربانیاں دی میں آپ کو مطلب کتنے لوگوں کے نام گنوا ہوں جو آج بھی ہندوستان کے مختف جیلوں میں تاہر جیل میں سنٹرل جیل سرنگر میں کہاں کہاں وہ آج بھی پاکستان زندہ باد کے نارے لگا رہے ہیں اور ان کا ایک ہی ابجیکٹیو تھا ایک موٹیو تھا کہ کیونکہ پاکستان ایک نظریاتی اسلامی ریاستہ تھا تو ہم نے اسے جائن کرنا ہے اب آپ نے جو فرمایا کہ ہم کانسٹیٹنسی کے ساتھ ایک تسلسل کے ساتھ ان کو انٹرنیشنلائز اس ایشو کو کیوں نہیں کر سکے وہ تحریک جس کو میں سمجھتا ہوں کشمیریوں نے اپنے خون سے انٹرنیشنلائز کیا جس میں وہاں کہ معصوم بیگناوں کے بچوں کا خون شامل تھا عورتوں کی وہاں بے حرمتی کی گئی یہ کلدازے کے مطابق تقریباً تیس ہزار خواتین کی آج تک وہاں بے حرمتی ہوئی ہے تقریباً ایک لاکھ سے زائد لوگ ڈاکر ارفان ایم سوری شاید رابطہ آپ سے منقطع ہو گیا ہے میں زفر صاحب کی طرف چلتی ہوں کہ جو حالیہ حالات ہیں وہ ہمیں ضرور جان لینے چاہیے ہیں زفر صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے i think زفر صاحب سے بھی ہمارا رابطہ اس وقت منقطع ہوا ہے i hope that general صاحب can hear me general صاحب آپ کا آواز آ رہی ہے میری ڈاکٹر ارفان سے ذرا رابطہ منقطع ہوا جو وہ ابھی اس وقت ہمیں بتا رہے تھے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہمارے missions جو ہیں یا ہماری جو political governments آئیں وہ اس کو consistency کے ساتھ نہیں لے کر چلیں جبکہ ہماری یہ تو ایک بقاعدہ کشمیر کمیٹی ہے مولانا فضل رحمان اس کو head کرتے ہیں بڑا پیسہ بھی اس پہ خرچ ہوتا ہے پھر کیا وجہ ہے کیا پاکستان کے پاس وہ پیسہ نہیں ہے کہ وہ lobbying کے لیے خرچ کر سکے یا ہم نے اس کو اتنا serious نہیں لیا اب تک اور ہم اپنے internal politics میں domestic politics میں ہی پھسے رہ گئے ہیں دیکھیں وجوہات بہت ساری ہیں اس کی اور سب سے بڑی اور جو سب سے تکلیف دے وجہ یہ ہے کہ ہم آج تک اس مسئلے کو جو پاکستان کی بقاہ کا مسئلہ ہے پاکستان کا جو ایک خواب دیکھا گیا تھا اس کی تکمیل کا مسئلہ ہے اس کے اوپر بیسیت قوم ایک واضح policy نہیں ہے strategy نہیں ہے اس کے جس کی وجہ سے آپ off and on دیکھتے ہیں کہ یہ transaction ہے آج ہم پانچ فوری کا دن منا رہے ہیں ہم بات کر لیں گے پورا سال بات نہیں ہوگی پھر یہ اسی طرح سے یو ان کا جب ایک یو ان جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے تو وہاں پر ایک تقریح کر دی جاتی اس کے بعد آگے پیچھے ہم بات نہیں کرتے آپ نے وفوت کا حوالہ دیا جو وفوت بھیجے گئے تھے بیس قریب ہمارے پارلیمنٹ ایئنز تھے ان میں سیادوں کو اس ایشو کا پتہ ہی نہیں تھا بیسیکلی ہے کیا یہ ہم کبھی اس کو ہیمور رائٹس کا ایشو کہتے ہیں کبھی اس کو جو ریف شائعی ایشو بنا کے پیش کرتے ہیں دراصل جب تک ہم بحثیت قوم اور واضح policies کے بارے میں بنا کر ایک strategy نہیں بنائیں گے تو یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ کافی نہیں ہے بلکہ اب تو مجھے یوں لگتا ہے کہ کشمیریوں نے اپنے خون سے اپنی لگتار قربانیاں دینے کے بعد آج اپنے آپ کو مین پارٹی بنا لیا ہے سارے ٹریسپوٹ کا اور پاکستان اور بھارت اس وقت تصرف supporting role میں رہ گئے ہیں اگر ہم یہ نہیں سمجھیں گے اور اس change کو ہم محسوس نہیں کریں گے تو مسئلہ پھر شاید پاکستان کے لئے بھی بنیں اس کے لئے تو ہمیں بڑے واضح بڑا سوچ کے ایک policy بنانے کے بعد اس میں اپنے کشمیری بھائیوں کو ساتھ ملانا چاہیے اور جن کو ساتھ ملا کر ان کی مدد سے ان کے مطابق ایک ایسی واضح policy بنائی جائے تاکہ وہ جو پاکستانی ہمارے اس وقت مغضوع کشمیر میں دیکھئے وہ پاکستان کے جھنڈے میں دفن ہونا پسند کرتے ہیں جھنڈا پہن کے شہید ہونا پسند کرتے ہیں اور یہ جو پچھلا کا یوم جمہوریہ گزرا ہے اس میں حیران کن تھا کہ بچوں نے باقاعدہ پاکستانی پرچم کو لہرا کر یوم پاکستان منایا ہے بلکہ جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر تو یہ ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہم یہ اپنے ساتھ اور اپنے آنے والی نسلوں کے ساتھ کتنی زیادتی کر رہے ہیں اگر اس مسئلے کو ہم سامنے لے کر نہیں آ رہے اور آج جس سالات میں دنیا کھڑی ہے یہاں پر دپاور گیم چل رہی ہے اس میں دنیا کو بڑا واضح ہے کہ کشمیر ایک ایسا فریش پوائنٹ ہے جو دنیا میں تیسی جنگ عظیم شروع کر سکتا ہے کیونکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جس قسم کی تلخیاں ہیں اور جس طریقے سے بھی آپ نے بھی بتایا اور جمیل صاحبی بات کر رہے تھے کہ لائن اف کنٹرول کے خلاف بردے جیسے کسے ہو رہی ہے کشمیر میں جس تھی کسے کشمیروں کو ختم کیا جا رہا ہے بھارت اس وقت تک کوشش یہ کر رہا ہے کہ جنو سائیڈ ہے وہاں پہ کہ کشمیروں کو ختم کر دیا جائے اور کشمیر کا جغرافیہ جو ہے جو زمین ہے وہ ہمارے پاس رہے جائے اور اس کے علاوہ انہوں نے اور بہت سے اور سے اقدام اٹھائے ہیں جب یہ شروع ہوا ایٹی ایٹ ایٹی نائن میں تو تقریباً ایک لاکھ برہمن یہاں سے بھاگے تھے اب انہوں نے نو دس لاکھ سے زیادہ برہمنوں کو دوبارہ وہاں پہ آباد کرنے کا مصوبہ بنایا ہے آر ایس ایس کے جو چنے ہوئے لوگ ہیں ان کو وہاں پر لے جا کے ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ کل کلاں کو جب ضرورت پڑے گی تو ان کو کشمیریوں کے روپ میں سامنے لے کے آیا جائے گا اور یہ پاکستان کے خلاف وہاں پہ بومنٹ چلائیں گے جب بھی کچھ قسم کا کوئی آہ جلسہ ہوگا جلوس ہوگا یہ کشمیری اپنے حقوق کے لئے اٹھیں گے ان میں یہ شرارت کریں گے تاکہ دنیا کو جو ایک impression دیا جا رہا ہے ہماری طرح سے جو بات ہم کر رہے ہیں کشمیری خود جو بات کر رہے ہیں تاکہ اس کو کمزور کیا جا سکے اچھا میں زفر میرات صاحب ہمیں آپ کو ای 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 ہوپ یو کن ہیر اس ناؤ ایڈیٹر ان چیف ہیں کشمیر مونٹر کے زفر صاحب جو بات اس وقت جنرل صاحب کر رہے تھے کہ وہاں پر بسایا جا رہا ہے ان ان پنڈٹس کو سو دات اگر ضرورت پڑے اور یہ وہ اس ایج گروپ کے ہیں جو کہ پاکستان کے خلاف ہی بات کریں گے اور جو کشمیریوں کی جو جدو جہد ہے اس کے منافی ہی ان کی جو رائے ہوگی میں پہلے تو یہ جانا چاہوں گے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ موڈی سرکار آنے کے بعد سے مقبوضہ کشمیر میں یہ بربریت کے واقعات یہ ہیومن رائٹ وائیولیشن اور جس قسم کے مظالم ہیں ان میں بے بے پناہ اضافہ ہوا ہے دیکھیں مطلبہ موڈی سرکار کے برسدار آنے کے بعد سے جمہو کشمیر میں بھی جو سرکار بنی موکتی محمد سر کی پیپلز جمال کے باتھی جو ہے ایک علاقہ ہی پاتھی ہے اس نے بھی دیاد کرنی ہے بی جے پی کے ساتھ جو موڈی کی پاتھی ہے تو انہوں نے یہاں میں سانڈی گوبرن بنائی ہوئی ہے ٹھیک ہے ایک واقعات جو ہے نوجوان کی بندوق اٹھانے کے واقعات جو ہے ان میں کافی تیزی آئی ہے کافی زیادتی آئی ہے اس میں کافی تہزاد میں اضافہ ہو گیا جو نوجوان نوجوان بندوق اٹھاتے ہیں اور اب تو خیر ابھی حال حالی میں ایک وہ ڈاکٹریٹ کر رہے تھے علیہ کر مسلمی انہوں نے کشمیری نوجوان نے بھی بڑھا ہی کوئی خوارے اور اس کے ساتھ ہی اس ملٹنسی کا قلعہ کمہ کرنے کے لیے سرکار کی طرف سے بھی بہت سے اقدامات کیا جا رہے ہیں جس میں فورس کو استعمال کرنے کی طاقت کا استعمال بے تہاشرہ کیا جا رہا ہے یہ جنرل صاحب کے جہاں تھے یہ تازوک ہے کہ کشمیری پندیتوں کو بسانے کی کوجس کی جا رہی ہے مجھے جی زفر صاحب کشمیری پندیت جمعو کشمیر اور بالخصوص کشمیر وادی کی ایک کا ایک حصہ ہے ایک اہم جز ہے انیس سو نبے میں جب یہاں پہ مسلمہ تحریک شروع ہو گئی تھی اور تشدود کے اخلصے پوری کشمیر وادی کو اپنی لگیٹ میں لیا ہوا تھا تو کشمیری پندیتوں کی اچھی خاصی تعداد ایٹی فائیو نائنٹی پوری کشمیری پندیت وہاں سے ہجرت کر کے جمعو اور دوسرے میدانی علاقوں میں اندرستان کے میدانی علاقے ہیں وہاں چلے گئے تھے اس کے بعد سے اور بلخضون کی پچا ایسی قیادت جو ہے جمعو کشمیر کی جو علایدگی پسند جن کو ہم کہتے ہیں جو حریت کی وابستہ جو لوگ ہیں جو آزادی کے تحریک سے وابستہ ہے اور وہ نے کشمیری پندیتوں کو واپس گر آنے کی دعوت دی اور تب سے یہ مسئلہ ایسے ہی چل رہا ہے لیکن ابھی تک اس میں کوئی خاص پیشرف نہیں ہوئی ہے اس کے باوجود یہ بات اپنی جگہ پہ حق ہے کہ جب بھی کشمیری پندیت چاہیں تو کشمیر واپس آ سکتے ہیں اور جس طرح سے وہ پہلے رہ رہے تھے وہاں پہ وہی رہیں گے اور ان کو کشمیر کی آبادی سے کوئی نکال نہیں سکتا ہے اتنا میں کہہ سکتا ہوں یہاں پہ اچھا زفر صاحب یہ ضرور بتائے گا کہ گزشتہ دو روز پہلے میر وائس کو بھی نظر بند کیا گیا تھا یہ تو آتی جاتی بات ہے کہ خوریت کانفرز جو تین اس وقت جو جو جوائنٹ خوریت کانفرز بنی ہے ہمارے ہاں پشمیر میں سیدلی گیرانی صاحب کی جو خوریت گاف ہے اور میر وائس کی خوریت ایم جس کو ویل ٹرائی انڈی جو کہتے ہیں جو کہتے ہیں جو محمد یاس یاسین ملک جہاز بنا ہوا ہے ایک روز سا کارڈنیشن بنی ہوئے ان کی آپس میں انہوں نے اپنے نظریات کی خرافات جو ہیں ان کو بالا عطاق رکھتے ہوئے ایک متحدہ پلیٹ فارم بنا دیا ہے تو آئے گئے دن یہ پلیٹ فارم کی طرف سے مختلف لوگوں کو ایسے جائز کرنے کے لئے مختلف قسمی کارڈے دی جاتی ہیں کبھی ہمتاب جی سہی اچھے زفر صاحب میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں تھوڑے سگنلز ڈراؤپ ہو رہے ہیں آپ کے ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں جو بریک سے واپس آئیں گے اس وقت جو مقبوضہ کشمیر کے حالات ہیں وہ تو زفر صاحب نے بیان کر دی ہے لیکن جو بہت امپورٹن بات جنرل صاحب نے کہی ہے کہ ہماری یہاں پولیسی کا فکتان ہے ایک جمیل صاحب نے کہا کہ کنسسٹنسی نہیں ہے اس مسئلے کی حل کی طلب کی طرف جب جائے جاتا ہے کوئی سٹرائیجی بنائی جاتی ہے لیکن جو بہت امپورٹن بات کی ہے جنرل صاحب مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کے ساتھ کس قسم کے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہو سکا ایسا کیوں وی ٹیک ای بریک ہے وی ٹیک بیک کشمیری کے حوالے سے آج کا ہمارا یہ خصوصی پروگرام جس میں پارٹسپیٹ کر رہے ہیں ڈاکٹر ارفان اشرو جنرل ریٹائر غلام مصطفی صاحب جمیل احمد خان صاحب اور زفر میراد صاحب جمیل صاحب جو باتیں ابھی مقبوضہ کشمیر سے ہمارے بھائی نے بتائی ہیں اور پنڈتوں کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہو تو وہاں سے ہمیشہ سے بسے ہوئے تھے having said that اس پر ڈاکٹر ارفان ضرور کچھ کہنا چاہیں گے because انہوں نے ہمیں کچھ دن پہلے بھی یہ پوری بات بتائی تھی کہ وہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن جو بات کی جنرل صاحب نے کہ پولیسی کا فقدان ہے کبھی جوگرافی آئی طور پر کبھی ہیومن لائٹس کی وائیولیشن کی بات ہم کرتے ہیں ان ٹوٹالیٹی ہمیں بات کس طرح سے کرنی ہے میں خیال پولیسی کا فقدان تو اپنی جگہ پر لیکن اس سے زیادہ جو ویل ہے پولیٹیکل گورنمنٹس کی کیونکہ میں نے تو ذاتی تجربہ کیا نا مختلف ممالک میں جہاں جہاں میں صفیر رہا ہوں سال میں ایک مرتبہ آدھے صفیر کا ایک سرکل آراجانہ اس کے بعد بالکل خاموشی وہ بالکل صحیح فرما رہے تھے جنرل صاحب لیکن بجا کیا ہے؟ بیسی کلی کشمیر کا تو ہمارا ہے نا کہ یہ ہماری شہرگ ہے ہمیشہ سے ہم کہتے ہیں اور اس کو اگر ہم چھوڑ دیں تو سب سے بڑی بات ہوئی ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ اور ان کے خون جتنا انہوں نے بہایا ان کے ساتھ ہمیں وفا نہیں کریں گے دوسرا یہ ہے کہ ہماری اپنی سٹیٹیجک اتنی زیادہ اس کی اہمیت ہوتی ہے اور اس کے اگر ہم اس کو در چھوڑ دیتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے مترادف ہمارے ہوگا اور پھر کیوں چھوڑیں؟ سولہ ریزولوشنز اقوام متعدہ کیس معاملے میں موجود ہیں اور وہ ایک کہتے ہیں کہ ایک جو لیگل ڈپلومیسی ہے لیگل ڈپلومیسی کا ہمارے پاس کوئی فورم ہی نہیں ہے فورن آفیس میں اور یہ بات مجھے ایڈمٹ کرنے میں اس کا کوئی احتمال نہیں ہے کہ کوئی ایک صرف انہوں نے ڈیریکٹر رکھا ہوا ہے اکیلا اس کے ساتھ دو کلرک رکھے ہوئے ہیں اور کوئی ایسا مکینزم نہیں ہے کہ لیگل ڈپلومیسی ہے سولہ جو ریزولوشن ہوئے ہیں اس کو فالو کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ لیگل ڈپلومیسی ہو اور لیگل ڈپلومیسی کے ساتھ ساتھ ٹریڈیشنل ڈپلومیسی اس کو سپورٹ کریں تو ٹریڈیشنل ڈپلومیسی میں تو آپ نے سن لیا کہ سال میں ایک مرتبہ وہ بھی جو ملٹری اٹیشیز ہوتے ہیں وہ اس ماملے میں زیادہ متحرک ہوتے ہیں باقی لوگ کام ہوتے ہیں جہاں ایمبیسٹر کوئی زیادہ متحرک ہوتا ہے وہ لوگ کو انوالف کر لیتا ہے ضرور تو اس بات کی ہے کہ اینوائز تو اپنی جگہ پر لیکن جو ہمارے آلیڈی پاکستانی موجود ہیں کشمیری موجود ہیں تقریباً دنیا کے بیشتر ممالک میں کم از کم ان کے لئے کوئی ڈیسک ملا دیں صحیح تاکہ نہ صرف کشمیری بلکہ پاکستانی جو وہاں رہتے ہیں وہ بھی اس چیز میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں اور اس لیے حصہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ پاکستانیوں کے دل کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں ہمیشہ ملکل صحیح سو اس کا مطلب یہ ہے سب سے بڑے ایک آخری بات کرنوں جو بڑی قانونی اور بڑی انٹرنیشنل قانون کی مطابق ہے وہ یہ ہے کہ جنرل اسیمبلی نے ایک ریزولوشن پاس کیا تھا چھبیس فورٹی نائن چھوٹی سیکس فورٹی نائن جو کہ سترن پاس کیا تھا جس میں نہ صرف کشمیر کے لیے پوری دنیا کے لیے کہ جہاں جہاں لوگوں کو ایک ڈومینیشن میں الینیٹ کر کے رکھا جائے کلومیل نظام کے تحت ان کو محکوم بنا کے رکھا جائے وہاں وہاں ان لوگوں کا حق ہے حقی خود ارادیت مانگنے کا یہاں تو اسے تمظریفی یہ ہے کہ ریزولوشن فورٹی سیون میں دیا گیا ہے ان کو پھر اس کے بعد نائنٹی ایٹ ریزولوشن میں کمیٹی بنا کے بتایا گیا ہے کہ میں ٹھیک ہے کتنی آپ نے فوج رکھنی ہے کیا رکھنا ہے کس طرح آپ نے ویڈراؤ کرنا ہے اور اس کے بعد متواتر تقریبا سولہ ریزولوشن پاس ہوئے ہیں اور اس میں اس کو فالو اپ کرنے میں پاکستان کو میں کم از کم ٹیکنیکلی بتا سکتا ہوں کہ ہماری اس میں کم آئی گی رہی ہے اگر ہم اس کو لیگل ڈپلومیسی کے تھے ٹریڈیشنل ڈپلومیسی کے ساتھ اور ہمارے جتے پاکستانی باہر ہیں چلے پیسوں کا معاملہ ہے لابیسٹ کے لیے آپ کو پیسے چاہیے تو بغیر پیسوں کا کام یہ تو کم از کرنے ہماری اس میں جو فقدان رہا ہے جس کی وجہ سے ہم کشمیریوں کے خون کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے ہیں میں شنانا گوسماؤ کے ساتھ تھا جب میری اسٹیمور میں میری پوسٹنگ تھی اقوام متعدہ میں اور شنانا گوسماؤ جو ہیں وہ کشمیریوں کے طرح اسٹیگل کرتے رہے اسٹیمور میں اور انہوں نے آزادی لی تو وہ بلکہ کہتے تھے کہ کشمیریوں کو جو ہے ٹیررسٹ اگر دنیا کہتی ہے تو غلط کہتی ہے کشمیریوں کو فریڈم پائٹر ہے میں خود رہا ہوں یعنی کہ شنانا گوسماؤ اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے شنانا گوسماؤ کو یہی سیکیورڈ جنرل سیمبری کے ریزولوشنز کا سہارا لیا گیا اور لوگوں نے مدد کی ان کی پاکستان پر یا دنیا کے دوسرے ممالک پر یہ لازم ہوتا ہے اس ریزولوشن کے تحت اور وہ حق بجانب ہوں گے کہ ان کو نہ صرف جو ہم کہتے ہیں کہ ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل سپورٹ آپ فانانشل سپورٹ دے سکتے ہیں اس کے تحت کیونکہ باقی مٹیریل سپورٹ دے سکتے ہیں میں ڈاکس صاحب اس بات کو آگے بڑھاؤں گی جو کہ جیسے جمیل صاحب نے بتایا کہ کس قسم کی ڈیس کی ضرورت ہے وہ ایک ڈیس تک نہیں ہے ہم اپنے اس ایشو کو بلکل پیچھے رکھتے ہیں اچھا پیچھے رکھنے کی وجہ آپ کو کیا لگتی ہے اس لیے کیونکہ ہمیں مستقل ہم دہشتگردی کے خلاف جنگ میں رہے اور اس کے بعد سے لے کے اب تک ہم امریکہ میں ہی پھسے رہے ہیں کہ کبھی ان کی طرف سے کسی قسم کا دباؤ ہے کبھی نہیں ہے سو کیا دس اس وان اف دریزن یو تنگ یا پھر ڈومیسٹک پولیٹیکس ہمارے لیے اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے یا ہم شاید ہار مان چکے ہیں کہ بھئی یہ مسئلہ تو حل ہونے کا نہیں یہ مسئلہ ہم فوج پر ڈال دیں کہ وہی اس کا کسی طرح سے حل نکال سکتے ہیں تو نکال لیں جی نادیا یہ بڑی اہم بات ہے لیکن اس میں میں صرف یاد کرنا چاہوں گا کہ اس وقت کشمیری آج پانچ فروری کے دن بھی آپ دیکھیں پاکستان اور کشمیر کمیونٹی جتنی بھی دنیا بھر میں ہے سب نے پروٹس بھی کی ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ کئی بھی کوئی ڈسک اگزیس نہیں کرتا دنیا کے کئی ملکوں میں ڈسک موجود ہیں جو کشمیر پہ کام کر رہے ہیں یہ ایک پوزیٹیو سٹیپ ہے جس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے لیکن جب ہم اگر گورنمنٹ کی ایز ای ہول پراغرس دیکھتے ہیں جس طرح مقبضہ کشمیر میں لوگ امیدیں لگائے بیٹھیں آپ سے جس انداز میں وہ وہاں اپنے پاکستانی پرچم لہرہ رہے ہیں پریڈ کر رہے ہیں آپ کو بڑا امپورٹنٹ واقع کوٹ کرتا ہوں کہ یہ ایم اس دونی جو انڈین کیکٹ ٹیم کے کیپٹن تھے جی وہ گئے کشمیر میں ایک میچ میں میمانے خصوصی بن کے تو وہاں کشمیری بچوں نے شاید آفریدی بوم بوم آفریدی کے نعرے لگا ہے اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا ہے یہ ان لوگوں کا لہوہ پاکستان کے لیے اب ہم کیوں نہیں کر پا رہے ہماری گورنمنٹ کیوں نہیں کر پا رہی اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جب سے آپ کی پچھلی دور حکمت میں بھی کچھ ایسی مسٹیکس ہوئی عاصف علی زرداری صاحب کے دور میں اور جب سے میاں نواز شریف صاحب آئے انہوں نے ایک یہ ٹرنڈ بنایا کہ میں انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہوں میں یونی لیٹرل پی سٹاک کرنا چاہتا ہوں انہوں نے اس کے لیے تمام حدیں پار کہ انہوں نے رندر موڈی کو بغیر ویزے کے ایک سو دس لوگوں کو اپنے آپ بلایا انہوں نے سجن جندال کو بغیر ویزے کے یہ مری لے گئے انہوں نے اپنی فوج پہ الزمات لگائے کہ ہماری فوج جو ہے وہ یہ ڈان لیکس والا معاملہ اور باقی چیزیں تو انہوں نے انڈیا کو فیور دیا انڈیریکٹلی یا ڈیریکٹلی اب اس کے پیچھے ازائم ان کے بزنس ازائم ہو سکتے ہیں یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جو بائیس لوگوں کو انہوں نے دنیا کے مختلف علاقوں میں بیجا تھا وہ صرف اس لیے تھا کہ پاناما کیس میں ان کو جو سپورٹ چاہیے تھی جو اسطیفوں کا مطالبہ آ رہا تھا اس میں کئی کو مجریٹی نہ گین کر جائے اپوزیشن اس چیز کو کانٹر کرنے کے لئے انہوں نے ایک کشمیر کے نام پہ ان لوگوں کو باہر بیجا جن میں کوئی سنگل پارلیمنٹیرین ایسا نہیں ہے جس نے کشمیر کی اسٹری کے بارے میں کچھ بھی جانتا ہو یا کوئی پراغرسیب ورک کیا ہوا اب رہی بات یہ کہ اس حکومت سے کشمیری بڑے سخت مایوس ہیں اور انہوں نے بارہا اس چیز پر زور دیا ہے کہ حکومت پاکستان اپنا جو قبلہ وہ درست کرے ہندوستان کے ساتھ وہ ذاتی تعلقات اور دوستین ساری چیزوں کو مسئلہ کشمیر سے مشروط کرے آپ کو یاد ہوگا کہ کشمیری وہ حکوم ہے جنہوں نے تاریخ میں ایک دن دو لاکھ سنتیس ہزار کشمیری شہید ہوئے تھے جنہیں ہم شدائی جمعوں کے نام سے یاد کرتے ہیں چھ نومبر کو دنیا کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا واقع اور وہ کیوں شہید ہوئے تھے کہ پاکستان بننے کے بعد انہیں یہ کہا گیا تھا کہ جو پاکستان جانا چاہتا ہے وہ سانبہ کے مقام پہ جمع ہو جائے یہ جمعوں کا ایک علاقہ ہے یہ آپ کو جمعوں کے بھائی بتائیں گے وہاں یہ سارے لوگ جمع ہوئے ان کو ٹریکوں میں لوٹ کیا گیا اور راستے میں ان کو آر ایس آس اور ان لوگوں نے قتل غارت کر کے ان کو شہید کر دیا تو یہ پاکستان سے جو محبت ہے لوگوں کی ایسے پرچم لرانے تک کی بات نہیں ہے پرچم لرانا تو ایک میرا خیال ہے کہ اب وہاں معمول بن چکا ہے اس سے بہت چیزیں بڑھ کے ہیں لیکن یہاں سے انفرچنیٹلی وہ ریسوانس نہیں ہے پبلک کر رہی ہے آج پانچ فریوری کے دن بھی یو ایس سے میں اور دنیا کے کئی ملکوں میں انڈین ہائی کمیشن سے باہر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں آج لوگ وہاں نکلے ہیں لوگوں نے انڈیا کے خلاف اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے لیکن گورنمنٹ آف پاکستان کو آواز اٹھانی ہوگی ایک طرف آپ جو وہ یونی لیٹرل پیس کی بات کرتے ہیں دوسری طرف وہ آپ کو کل برشن بیج رہے ہیں جو آپ کے بچوں کو معصوم لوگوں کو بلوچستان میں کتریام کر رہے ہیں میں جنرل صاحب کو اس میں انکلوڈ کرنا چاہوں گے جب ہم بات کرتے ہیں کوئی بھی ہماری حکومت ہوتی ہے پولیٹیکل گورنمنٹ اور ہمارے کچھ ایسے ظاہر ہے کہ بھارت کے ساتھ بہت سارے تصفیہ طلب مسائل ہمارے ہیں اس میں سے سب سے امپورٹنٹ کشمیر کا ایشو ہے سو آپ سمجھتے ہیں کہ جب کبھی بھی ہم ٹیبل پر بیٹھ کر بات چیت شروع کرتے ہیں سو کشمیر شوڈ بی انفو فرانٹ اور اسی سے مشروط رکھ کر ہی ہم بقیہ جو پی سٹاکس ہیں وہ ہمیں کرنی چاہیے ہیں نہ کہ ہم الگ الگ جو چیزوں کی اوپر شاید ہم پہلے بات کر لیں اور جو چھوٹے ایشوز ہیں ان کو پہلے ریزولف کر لیں یہ ہماری سٹرائٹیجی ہونی چاہیے پاکستان کے پاس آپشنز نہیں ہیں ہم یہ بات سمجھ نہیں رہے ہماری صرف سٹرائٹیجی میں صرف ایک کیز ہونی چاہیے بھارت کے ساتھ تعلقات نومالائز کرنے ہیں کشمیر بھارت کے ساتھ آپ نے لڑائی نہیں کرنی ہے کشمیر بھارت کے ساتھ جارت کرنی ہے کشمیر اور اب دیکھئے میں کئی بار اس شبہ کا اور اس در کا اظہار کر چکا ہوں کہ چین جو ہمارا اتنا بڑا دوست بھی ہے لیکن اس کے بھارت کے ساتھ تعلقات بھی اتنے کم نہیں ہیں وہی پیچھل دن خبر آئی تھی کہ چین نے افر کی ہے بھارت کو کیونکہ جو تحفظات ہیں سی پہ کے بارے دور کرنے کو تیار ہیں کیا یہ ہو سکتا ہے کہ چینیز کے پیشر پہ ہم بھارت کو رستہ دے دیں اور کل کو پتا چلے کہ یہ جو کشمیریوں کے لیے بہت بڑا ہے کہ ہمارے پاس یہ ایک ٹول تھا ہم نے اس کو بھی استعمال نہیں کیا چونکہ ہماری پالیسی بار بار میں کہنا وہ واضح واضح نہیں ہے اور ہم یہ افرن برس کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے لیے اپشن نہیں ہے اگر خدا نہ خاص تھا یہ کشمیر کا مسئلہ پاکستان جس لیے سے چاہتا ہے یا کشمیر اوام جس لیے سے چاہتا ہے حل نہیں ہوتا تو پاکستان کا وجود خطرے میں پڑ سکتا ہے کیونکہ آپ کی جو نظریاتی اثاث ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے اس چیز کو ہم سمجھنے رہی اس بات کو یہ یہ جو بار بار میں کہہ رہا ہوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں اس چیز کو کہ یہ آپ کی نظریاتی اثاث ہے ورنہ پاکستان بننے کا مقصد کیا تھا یہ ہم اس مقصد سے وہ گردانی کر رہے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں اس کو بیک برنر پر رکھ دیجئے بیک برنر پر رکھ کے آپ کشمیر کا خون تو بہتر رہے گا وہ تو جانے دیتے رہیں گے کہ آپ اس دن کا نظار کر رہے ہیں ہم لوگ جب یہ کشمیر کو خدا نہ خاصتہ ختم کر دیا جائے گا یا ان کو بالکل اس جگہ پر لے آئیں گے کہ وہ اس قابل لینے رہیں کہ بات کر سکے تو ہم بات کی اور سنگینی کو سمجھنے ہی سمجھے ہمارے اندر ایک خاص قسم کا میڈے میں بھی آپ دیکھ لیے سو کال انٹیلیکٹیلز وہ بھی ایک گروپ بن چکا ہوا ہے کہ جب کشمیر کو چھوڑا جی بھارت سے تحرک کریں بھارت سے تیارت ہونی چاہیے بھارت سے تیارت کریں آپ نے بھارت کو دینا کیا ہے بھارت میں آپ کو پرابی ہو جانا ہے اگر تیارت کیا بات کرتے ہیں اگر آپ سکو راجاری دینا چاہتے ہیں most favored mission traders دینا چاہتے ہیں تو کس کو فائدہ کس کو ہوگا سہی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کا issue back burner پہ نہیں بلکہ ہر چیز تیجارت ہے تو پہلے کشمیر کوئی بھی مسئلہ اگر ہمیں حل کرنا ہے انڈیا کے ساتھ رشتے normalize کرنے it has to be first کشمیر and then we can move forward we take a break here when we come back I'm going to ask my other guest کیا وہ بھی اس بات سے agree کرتے ہیں یا نہیں کیونکہ جب کبھی بھی confidence building measures جو کہ مشارف صاحب کے زمانے میں بھی شروع ہوئے تھے تو یہ تھا کہ پہلے ہم in پہ zara confidence build کر لیں اور اس کے بعد پھر ہم شاید اپنے main issue کی طرف جائیں گے کیا یہ strategy ٹھیک ثابت ہوئی یا نہیں اور آئندہ کی strategy ہو نہیں کیا چاہیئے we take a break welcome back اپنے پروگرام کے اس آخری حصے میں اپنے محترم امانوں سے جاننا چاہوں گی کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل نکلے گا کیسے باتچیت کے ذریعے نکلے گا آپ سمجھتے ہیں جمین صاحب اصل تو بعد ultimately تو باتچیت کے ذریعے نکلے گا لیکن دیکھیں انڈیا اس باتچیت سے فائدہ کیا اٹھا رہا ہے جس طرح جنرل صاحب نے فرمایا کہ ہر چیز میں اگر ہم اس کو کشمیر کو بیک برنر پہ رکھ کے بات کریں گے تو کشمیریوں کو وہ یہی تو چاہتی ہیں دیکھیں جو انہوں نائنٹی ٹو کا کالا کانون بنایا جس طرح انہوں نے اپنے کانسٹیوشن میں ون تھرٹی نائن آرٹیکل شامل کیا جو کہ چیلنج ہوا باقی جا کے لیکن پھر بھی اور وہ تمام چیزیں جو کر رہے ہیں جو نائنٹی ٹو میں کالا کانون لے کے آکے کہ شوٹ ٹو کل اور جس کو چاہیں ریسٹ کر کے چلے جائیں تو وہ تو پھر بلکہ کچھ بیانات بھی موجود ہیں اور وہ بیانات یہ موجود ہیں کہ کشمیریوں کو اتنا ختم کر دیا جائے اتنا ایلیمنیٹ کر دیا جائے کہ وہ خود بخود جو ہم کہیں وہ ایکسپٹ کر لیں تو وہ تو چاہیے رہے ہیں کہ آپ کو انگیج کریں گفتگو میں آپ کشمیر کی بات نہ کریں کشمیر کی اگر ہم بات نہیں کرتے تو دو نقصان ایک تو ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہماری اپنی اٹو ٹنگ ہے دیکھا جائے ہماری شہرگ ہے اور دوسرا یہ کہ کشمیریوں کو اگرامو کر دیں تو ہم اپنی جو لیگل ہمارا حق ہے انٹرنیشنل قانون کے تحت اس سے ہم سرنڈر کر جائیں تو یہی تو وہ چاہتے ہیں انڈیا کیوں چاہتا ہے کہ ہم ملٹی لیٹرل فورم پر اس کو نہیں لے کے جائیں کیونکہ وہ کہتا ہے کہ یہ آپ کا شملہ معاہدہ ہے وہاں آپ نے بائی لیٹرل کر دیا یہ ہمارے میں سے کوئی ان کو نہیں کہتا ہے کہ شملہ معاہدہ سبجیپ ٹو دی یونٹیشن چارٹر ہے یونٹیشن چارٹر کی اگر آپ کرتے ہیں خلاف فرضی تو شملہ معاہدہ آٹومیٹکلی بائی لیٹرل نہیں رہتا تو ہم اس کو ملٹی لیٹرل سٹیج پر لے جانے میں ایک تو یہ ہے جس برپور انداز سے اور ملٹی لیٹرل ڈیپنومیٹک اپروچ یونٹیڈیشن بھی ہے اور باقی اقوام بھی ہیں ہم اس کو لے جانے میں کامیابی حاصل نہیں کر سکے اب کیونکہ ہم اس کو کامیابی حاصل نہیں کر سکے انڈیا اس کا فیدہ اٹھا رہا ہے so this is what we need to do exactly this is what we need to do not only that but basically we have to let the entire world know that what kind of human violation is taking place what kind of human violations taking place زفر صاحب ایک بات بتائیے گا میرے خیال سے زفر صاحب سے رابطہ پھر منقطع ہو گیا کچھ سگنلز کا ایشو ہے ڈاک صاحب آپ بھی مجھے فرمائیے گا برحان وانی کی شہادت کے بعد یوں لگتا تھا جیسے عالمی دنیا ہل گئی ہے اب تو ان کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہاں پر کس قسم کی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے کیا بربریت ہے کس قسم کا ظلم ڈھایا جا رہا ہے اس کے بعد بھی لیکن کچھ نہیں ہوا دیکھیں نادیا اس میں ایک چیز میں ضرور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو کشمیر کے نیجنیس مومنٹ ہے وہ ایٹی فور سے جب مقبول برد شہید کو پھانسی دی گئی ایٹی ایٹ میں ہاجی گروپ نے اس کا بیڑا اٹھایا اس ٹائم سے لے کے آج تک وہ اسی اب اطاب کے ساتھ جاری ہے وہ قربانیوں کا ایک سفر جاری ہے لوگ سالہ سال جیلوں میں ہیں برحان وانی کی شہادت اسی کا ایک سلسلہ آپ نے دیکھا کہ تین سال پہلے عفضل گروہ کو شہید کر دیا گیا کئی ایسے لوگ ہیں جو پچیس تیس سالوں سے وہاں لپتہ ہیں میں آپ کو سراج الدین فاروقی کا نام لے لیتا ہوں جو مشتاگمہ زرگر کے بہنوئی ہیں تو یہ تو ایک قربانیوں کی داستان ہے جو کشمیری دے رہے ہیں وہ اس سے نہیں تھکتے اب یہ جنوری کی اگر آپ بات کر لیں تو جنوری میں تقریباً گیارہ لوگ شہید ہوئے سترہ ایک سو سنتیس لوگ زخمی ہوئے اور ون فورٹی سوین پیپل ارسٹ کیے گئے صرف یہ جنوری کے منت میں یعنی 2018 کے ساتھ یہ تو ایک داستان ہے جو چل رہی ہے آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کشمیر سے ریلیٹڈ ہی انڈیا کے ساتھ کسی قسم کی بھی بات چیت ہونی جائیے دیکھئے میں ایک بڑا سٹیٹیجک پائنٹ آپ کو بتاؤں گا جنرل صاحب کی موجودگی میں انہوں نے بھی یہی بات کی کہ کشمیر کے بغیر پاکستان کی جو تکمیلہ وہ نہ مکمل ہے آپ دیکھیں پاکستانی دریاؤں پہ جو کشمیر سے بیٹھیں انڈیا دو سو ساٹھ سے زائد چھوٹے بڑے ڈیمز بنا چکا ہے آج آپ کی جو اگری کلچر ہے پاکستان جو بیس کرتا ہے اگری کلچر کنٹری کے طور پر بیس کرتا ہے وہ جب چاہتے ہیں آپ کا پانی روک دیتے ہیں اور ابھی آگے ہیں ان کے جو عزائم ہیں وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہیں سنتہ اسمائدے کی وہ وائلیشن کر رہے ہیں تو کشمیر نہ صرف ہمارے نظریاتی ان کے ساتھ ایک رشتہ ہے بلکہ پاکستان کی جیو سٹیٹیجک ایمپورٹنس کے اتوار سے بھی کشمیر کی ایک بہت اہمیت تھا اب کشمیر کو اس تناظر میں بھی دیکھیں تو بالکل یہ میں اتفاق کرتا ہوں کہ کشمیر کے معاملے پہ دو ٹوک موقف لکھنا چاہیے اور کشمیر جو ہے بسیکلی ایک ٹرائی لیٹرل ایشو ہے کشمیریز ایک پرنسپل پارٹی جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کشمیر کا کیا بنے گا اکارڈنگ ٹو یونائٹی نیشن ریزولوشن سیکنڈلی جو آپ پاکستان کو وہ اپنا وکیل سمجھتے ہیں اور انڈیا ایک وہاں اکوپائر ہے اس کو وہاں سے جانا ہے تو یہ کشمیر کے ساتھ ہمیں اپنی ٹاک کو منصوب کر کے ہندوستان کے ساتھ جو بھی ڈائلاغ کرنا چاہتے ہیں جب بھی کرنا چاہتے ہیں ہوگا لیکن جب آپ یہ میسیج دیں گے کہ ہم تو سرجن جندال کو بلاتے ہیں ہم نے تو کل برشن پکڑ لیا لیکن ہماری حکمرانوں کے موں سے ایک لفظ تک نہیں نکلا جبکہ مقبوضہ کشمیر میں اس کے خلاف لوگوں نے آواز اٹھائی ہے تو اس طرح وہاں ایک یقیناً مایوسی ہوگی لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلو کہ وہاں کی جو لیڈرشپ ہے وہ چاہے ہوریت کانفرنس ہے وہ چاہے جے کے لف ہے وہ چاہے دیگر جو بھی اس وقت وہاں پہ ریزسٹنس لیڈرشپ ہے جو جو فریڈم فائٹرز ہیں وہ کسی طور پہ بھی ہندوستان کے سامنے سرنڈر کرنے کو تیار نہیں ہے انڈیا نے بڑے بڑے پیکیجز کا اعلان کیا یہ امپریشن کسی کو نہیں جانا چاہے کہ کشمیر جی ڈاک صاحب جنرل صاحب آپ مجھے فرمائیے گا کہ ہم نے یہ کشمیر کمیٹی بھی بنائی اور مولانا صاحب اس کو ہیڈ بھی کرتے ہیں اتنا پیسہ بھی ہم خرج کرتے ہیں اب تک کیا حاصل کر لیا اس کمیٹی نے سوائے اس کے کہ ہم نے اپنا پیسہ ضائع کر دیا بے حساب بغیر کسی مقصد کے اور تو کچھ نہیں ہوا یہ انواز شریف حکومت کو اس کی سپورٹ مل گئی اور الگ بات ہے یہ کشمیر کے مسئل پتہ ہم نے کوئی بات نہیں کی اب یہ بات کہتے ہیں ڈاک صاحب بہت صحیح بات کرتے دیکھئے ابھی پندرہ اگست کو جب یہ دوہزار سولہ میں مدی صاحب نے ایک تقریف فرمائی تھی کہ جی گلگیت بلتستان کے لوگ مجھے پکار رہے ہیں آپ لنک کیجئے اس کو اپنے سی پیک کے ساتھ میں آپ کے ایک اور چیز بتانا چاہتا تک انیس سو چالیس میں گاندھی نے اپنی لیڈرشپ کو بتا دیا تھا کہ کشمیر سٹیٹیکلی کرٹیکل ہے ہمارے لیے ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے یہ انیس سو چالیس کی بات کر رہا ہوں میں پھر ہم جب اپنا مقدمہ پیش کرتے ہیں ہم دنیا کو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ بائی دی سٹینڈرز بیٹی آسیٹ ریڈ کلیف آورٹ کے لیے کشمیر بھارت کا حصہ نہیں بننا چاہی تھا لیکن اس کو بھارت کا حصہ بنانے کے لیے کیا کیا غلط کام کیے گئے اور بھارت کو دیا کیوں کیا وہ سارا جب آپ ایکسپلین اس کو اس طریقے سے کریں گے تو آپ کی جو پورا کیس ہے اس میں جان بھی ہوگی اور دنیا کو سمجھانے میں بھی آسانی رہے گی ہم تو بار بار میں باس گئے عزیزہ کر رہا ہوں کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے پولیٹیکل لیڈرشپ ایک تو تاریخ سے واقف نہیں ہے جغرافیہ کو سمجھتی نہیں ہے اور بدقسمتی یہ ہے کہ ان کو کسی بھی مسئلے کا جو ہسٹوریکل کانٹیکس ہے جس میں دنیا کو یہ بات سمجھانے ہوتی ہے وہ ہم کر نہیں سکتے بات اس کی ہم نے کشمیر کمیٹی پہلے بنائی تھے نصول اللہ صاحب تھے اللہ تعالیٰ کی مخلط فرمائے وہ یہاں بے تقریبیں تو بڑی کر لے تھے جو اپنے عویسو کے تمہارے چیئرمین افضل الرحمن صاحب وہ تو باہر جائے نہیں سکتے ملکوں میں جا کے بات نہیں کر سکتے وہ کس کو کیا سمجھائیں گے بات اس کو جس آدمی کے بارے میں لوگ کی انٹرنیشنل اپین نہیں کسی کام کی نہیں ہے آپ بندہ تو کم از کم وہ رکھیں جو دنیا کو ایکشپٹی بھلو جو بات تو کر سکے دنیا کے ساتھ جا کے ہم تو نون سیریسنس کی آپ حالت دیکھ لی یہ کیا ہے اس کو ہم نے اپنے لیے ایک پلٹیکل ٹو بنا کر رکھا ہے حکومت نے کشمیر کمیٹی ان کو دے دی جاتی ہے کشمیر کی تحریک تو ختم ہو نہیں سکتی کیونکہ دس لاکھ فوج ساتھ سے دس لاکھ فوج وہاں موجود ہے دنیا کا ایک کثیر جو دنیا کی تاریخ میں ہے بجٹ انڈیا کے چھالیس بلین میں سے ادھا بجٹ وہاں پر چھو رہے تو وہ تو ختم ہو نہیں سکتی اس کا واحد طریقہ صرف یہ ہی ہے کہ ہم ریزولوشن جو انیٹ نیشنز کے جنرل سیمریکہ ہے چھبیس فورٹی نائن اس کے تحت ہم بھرپور قوت سے دامے درہمے سخنے ان کی اگر ہم مدد کرتے ہیں کشمیریوں کی اور دنیا میں بھی اس کا ہم پر چار کرتے ہیں تو یقینا ہم اس میں سرکرو ہو سکتے ہیں اور یہ ہمیں کرنا پڑے گا کوئی اور طریقہ نہیں ہے اس میں ہمیں بلکل آپ لوگوں نے صحیح فرمایا میرے سارے مہترم مہمان یہی کہتے ہیں کہ کشمیر کے مسئلے کو ہمیں بیک برنر پر نہیں رکھنا ہے ایک واضح پولیسی کے ساتھ ہمیں سامنے لانا ہوگا ہماری پولٹیکل گاروننٹس کو اس پر سیریسلی کام کرنا ہوگا بیکوز اگر ہم نے کشمیر کے مسئلے کو اس طرح سے چھوڑ دیا تو یہ ہمارے اپنے لیے بہت برا ثابت ہوگا پاکستان کی آپ کہہ سکتے ہیں سلامتی کے لیے بھی یہ بہت ہی بڑا خطرہ ہوگا کسی قسم کے بھی اگر ہمیں بات کرنی ہے بھارت سے تو کشمیر کے مسئلے کو سب سے آگے رکھنا ہے اور یہ بھی نہیں بھولنا جو جنرل صاحب نے کہا ہے کہ کشمیری جو اس وقت اپنی جد و جہد لڑے ہیں it's the third generation now اور جس مظالم کا وہ سامنا کرتے ہیں وہ پاکستان کو اپنے وکیل کے طور پر سمجھتے ہیں اور انڈیا تو of course is an occupier so internationally ہمارے اندر کیا اتنی جرت نہیں ہے کیا ہمارے اندر وہ ability کا فقدان ہے یا پھر lack of will ہے اور اسی will کو ہمیں سٹرونگ کرنا ہوگا in order for us to understand اور بالکل صحیح کہا جنرل صاحب نے کہ کشمیر committee جو ہم نے تشکیل دے دی ہے اس پر پیسے ہم خرج کرتے ہیں لیکن ہمیں بالکل ایسے شخص کو دینی چاہیے ہے جو دنیا کو acceptable ہو جو ہمارے اس پورے جو موقف ہے اس کو دنیا میں لے جا کر منوا بھی سکے اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کشمیر کا مسئلہ صرف گانے گانے سے نہیں حل ہوگا کہ اے میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن اس کے لئے بڑا کام کرنا ہوگا اور کشمیر کے ایشو کو سامنے رکھنا ہوگا it is a dispute and it is an internationally accepted dispute اور of course it is a failure of the UN جو کہ implement نہیں کر سکا ان resolutions کو اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ